سموک سوشوبیت شریفارم حنس مہان ویبوتیوں کی سندر جاکیوں کو اپنے من مندر میں بساتے ہوئے ایک بار اونچے اور میٹھے سور میں مل کر بولنا جائے کارا پریمیوں منوشیہ کو مالک نے ایک بہت بڑی دات پردان کی ہے وہ دات ہیں دیرے یدی وہ بڑی سے بڑی مصیبت آنے پر بھی دیرے نہیں شورتا تو کبھی پریشان نہیں ہوتا اور یدی اس نے اس دات کا صحیح پریوگ نہیں کیا تو سادرن سے سادرن بعد بھی اسے پریشان کرنے لگتی ہے جس کی جیوہ پر ہر سمیں پرائی نندہ کے ہی شبد ہے وہ چاہے گرستی ہو یا چاہے وہ ویراغی ہو اسے کوئی بھی اچھا نہیں کہتا ایسے کئی بکتیوان گرمک ہیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں جو پربو کو جیسی ونتی کرتے ہیں تو پربو بھی ان کی ترنت ہی مان لیتے ہیں ہی وشواسی جہاں تمہیں پرمیشور کا نور پرتکش دکھائی دے تو ناستک لوگوں کی باتیں سن کر اس پتہ پرمیشور سے ناتا کبھی نہ توڑنا یدی پربو کی پرسنتہ پانا چاہتے ہو تو تنکے کو بھی دکھ مت دو جو جو تمہارا پربو میں پریم بڑھتا جائیں گا تو تو تمہارے سنسارک بندن ٹوٹتے جائیں گے سکھوں کے ساغر ایشور کا انچ یہ منشہ مالک میں وشواس نہ رکھنے کے کارن ہی دکھوں کے ساغر میں جکولے کھا رہا ہے اور اجیانتاوش سنساری چیزوں کو سنساری اسرت پردارتوں میں ہی سچے اویناشی سکھ کی آس رکھتا ہے پرنتو جب تک اس کا من پربو چرنوں میں لین نہیں ہوتا تب تک وہ اس پرم آنن یعنی کے سچے سکھ کو پراثت نہیں کر سکتا جب ایک بار من کو نام کا مدر رسا جاتا ہے تو باقی کے انیہ رس تو سب پھیکے لگنے لگتے ہیں نام جپنے سے ہی تمہاری آتما بلوان ہوتی ہے اور کال تمہیں ستا نہیں سکتا نام کے عبیاسی سے برائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی نام سمرن سے ہی تمہیں سب گنڈ پروشت ہوتے جائیں گے اور تمہارے بیتر او گنڈ ونشت ہوتے جائیں گے نام ایک چھمبک ہے پرانتو جنگ لگے ہوئے ہردے اس کی اور بلکل نہیں کھیستے گرو سیوا سے ہردے کی جب میل اترتی ہے تو سین ہی اس کی اور کھیچا چلا جاتا ہے تم عیشوری آواز کو تب ہی سن پاؤں گے جب اپنے من کے کانٹے کو وشواس کی ڈگری پر استر کرو گے تم چھری صدگرو کا دھیان کر کارے کرتے چلو یہ درڑے نشچے کرو کہ اس کا پرینام غلط قداشت نہ ہوگا ہے پربو سب سرشتی کی رشنہ تو تمہاری ہی ہے تم تو سب میں رمے ہوئے نراکار ہو صدگرو کا دھیان ایسا کرو کہ کیول تو ہی تو رہ جائے اور میں اس میں سے ویلین ہو جائے صدگرو سے یہی ارداس کرو کہ ہی داتا مجھے اپنا پریم دو کہ جس سے تمہارے سوا مجھے اور کچھ بھی پریے نہ لگے جیون میں جب کبھی بھی آپ اداس ہو جائیں تو اپنے صدگرو کی مہمہ اور ان کے پراتنہ کے بجن گائیے سچا پریمی اور پربو ایک روپ ہوتے ہیں اگر پریمی پرسند ہو گیا تو سمجھو پربو بھی پرسند ہو گئے ستیہ ہرا بھرا ہے اور ستیہ ہمیشہ ہی دردر ہوتا ہے صدگرو کی کرپا پرات کرو تو تم سادارن سے مہان بن جاؤں گے ہے جیو تو اگیانتہ کے کارن ہی دکھی ہیں سکھ تو ستگرو سے گیان پرابت ہونے پر ہی تجھے پرابت ہوں گا اپنے پریشنم کی کمائی میں سے کشباغ درم ارد اور مالک کی سیوہ میں لگاؤ اس سے تمہارے جیون میں سنتوش اور شانتی کی پرابتی ہوں گی اور مالک کا دھیان آئیں گا مالک اپنے پریمیوں کو سکھی دیکھ کر ہی پرسند ہوتے ہیں پربو کی دی ہوئی شکتیوں کو ان کے درشن کے لیے پریوک ملاو تم دکھیوں کے دکھوں کو دور کرو تمہارے کشت سوتہ ہی ونشت ہوتے جائیں گے تم یہ وشواس رکھو کہ مالک میرے رکشت ہیں تو کوئی بھی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا پربو کے درشن اوشے ہوں گے تم کیول اپنے انتقرن کو شد کرو تم سہاس مت چھوڑو وہ ارث وچار نہ سوچو جیون سے پریشان نہ ہو کر دہرے سکارے لو اتم سنگتی کا آشرے لو کسی نے اگر تمہارا اپمان کیا ہے تو اس کے لیے دکھی مت ہو مالک سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں سے بھی ادھک تمہیں مان دیں گے تم گروہ کے وچنوں پر وشواس کرو اور جتنا ادھک وشواس کروں گے اتنی ادھک شکتی پرابت ہوں گی اتنی ادھک شانتی پرابت ہوں گی اور جب لگے کہ وشواس میرا کم ہوتے جا رہا ہے تو سدگرو کے سدویوار کو اسمرن کرو کہ انہوں نے کتنی کرپہیں کی ہے مجھ پر کتنی رحمتیں بکشی ہے تو ابھی بھی وہ کیا نہیں کر سکتے جو بھی بکت سچے مند سے بگوان کا سمرن کرتا ہے تو بگوان بھی اسے ایک پل بھی نہیں بلاتے جب تمہیں پورن وشواس ہو جائیں گا کہ مالک مجھ سے ایک شن بھی لگ نہیں ہے تو تمہیں کسی پرکار کا ڈر نہیں لگے گا تمہیں جو کبھی مالک نے دکھ اور کشت بھیجے ہیں تو پریشان بلکل مت ہو یہ نسچے کر جانو کہ ان میں کوئی ہتھی ہی شپاہ ہے تمہاری بلائی ہی شپی ہے مالک کو ہمیشہ انگ سنگ جانو تو تم نربہ رہوں گے اور کسی سے بھی ویمنہ سے مت رکھو نفرت پر پریم سے ویجے پرافت کرو تم اپنا من پورن روپ سے سدگرو کے شبد میں لگاؤ تو تمہارے شیش سمست قاریہ پرکرتی کی شکتیاں کریں گی جو بھی تم سے کوئی نفرت کرتا ہے یا تمہیں کوئی کشت دیتا ہے تو ان کے لئے بھی مالک سے دیا یا اچنا کرو اگر من میں کوئی سمسیا ہو تو مالک کے پیاروں سے ملو تو تمہاری سمسیا سدھو ہوتے جائیں گے ربو میں جتنا تمہارا وشواس ہوں گا اتنی ہی تمہیں سفلتا ملیں گی منوشہ سے مانگنا شوڑکا مالک سے یا اچنا کرو انہیں ہتیشی سمجھو ان کے شریچرنوں میں یہی پراتنا کرو کہ مالک جو میرے لئے اچیت ہے وہی مجھے پردان کریں بڑی بڑی تجھوریوں کی تالے بھی کئی کھول لیتے ہیں پرن تو من کا تالہ بنا سدگرو کے کوئی نہیں کھول سکتا تم سدیو سدگرو کے کیے ہوئے اکاروں کو سمرن کرو اور سدیو ان کا احسان مانو انہوں نے جو کشت بھی تمہیں دیا ہے وہ راجاؤں ما راجاؤں کے کھجانے میں بھی نہیں ہے گرو شبد کے عبیات سے آنترک آکھ کھلتی ہیں جس سے جیو ستے اسیتے کو پہچان کر دھوکے سے بچتا ہے انسان کے سوئے ہوئے بھاگیا بھی جاگ جاتے ہیں جب اس سے ست پروشوں کی سنگتی پر آپت ہوتی ہے ستگرو کا شبد جس کے اندر بس جاتا ہے اس کے اندر سے تو کام، کرود، لوب، موہ، اینکار ایسے شطرود جو اُدم مچائے رکھتے ہیں سب کے سب بھاگ جاتے ہیں بھاگیا سے اگر ست پروشوں کا سنگ مل جائے تو سب کاری شوڑ کر پہلے ستسنگ کا لاب اٹھاؤ ستے بولنے والا انسان ہمیشہ نربے رہتا ہے اسی لئے ستے بولنا اپنا کرتے ہوئے بنا لو جو ویکتی مالک کو حاجر ناجر سمجھ کر کام کرتا ہے وہ ہمیشہ ہی برائیوں سے بچا رہتا ہے اور جس کام کے لئے تمہاری انتر آتما نہیں مانتی وہ کام کبھی مت کرنا جو کام سکتی سے نہیں ہو پاتا وہ کام نرمی سے اور پریم سے آسانی سے ہو جاتا ہے اتنا ہی بولو جتنی کی جرت ہو اتنا ہی کھاؤ جتنی بھوک ہو جادہ بولنے سے جادہ کھانے سے انسان کی شکتی شین ہوتی ہیں کہنے ماترہ سے ہی منشہ کی بھوک نہیں مٹتی جب تک وہ بوجن نہ کریں اسی طرح نام کی کمائی کیے بغیر چت شانت نہیں ہوتا بلے ہی اس نے نام دھان کیوں نہ لیا ہو پربو تمہاری ابی لا شاہ صدی ہوئی پونہ کرتے ہیں پھر بھی یدی کوئی ابی لا شاہ پورا نہ ہو تو من کو وچھلت بلکل مت ہونے دینا بلکہ اس سے سمجھانا کہ پربو کی موج میں پرسند رینے میں ہی بلائی ہیں کمار گھڑے کے بیتر ہاتھ رکھتا ہے اور باہر سے اسے چھوٹ بھی مارتا ہے کیونکہ ہاتھ دینے سے بچاؤ ہوتا ہے اور چھوٹ دینے سے صدرڑ بنتا ہے اسی پرکار پربو بھی اپنے پریمیوں سے دونوں پرکار کا ویوار کرتے ہیں ان کے پریم سے بھکتی میں وردی ہوتی ہے اور ان کی تارنا سے ہمارا اہنکار سے بچاؤ ہوتا ہے یدی تمہارا کوئی بھی سمبندی سنتوں کی نندہ کرتا ہے تو اس سے بلکل ہی کنارہ کر لو تم کیول ان سے ہی پریم کرو جن کے ہردے میں سدگرو کے لئے پریم ہو جب تمہیں سدگرو سہارا دینے والے ہیں تو کوئی بھی شطرو یا دشت تمہیں دھمکاتے ہیں تو بلکل بھی ڈرو مت بلکل بھے مت کرو کیونکہ سب سے مہان سب کے مالک تمہاری طرف ہے قدرت کے گھر دیر ہے اندیر نہیں ہے سمیہ آنے پر پرتیک وقتی اپنے کرموں کا پھل پاتا ہے جب تمہارے سمست وچار اور کرم مالک کے نمیت ہوں گے تو تم پریشان قداشت نہیں ہوں گے سہن چھلتا کی شکتی جگڑے کی شکتی سے ادھک سامرتھوان ہے جو کاریا جگڑے سے نہیں ہو سکتا وہ دیر وشانتی سے شگرہ ہو جاتا ہے لوگوں کی چاپلوسی یا پریم دیکھ کر پرسندن ہو ہو سکتا ہے کہ جو آج تم سے پیار کر رہے ہیں کل تم سے مو فیر لیں اس لئے ہمیشہ سہوں بھی پربو میں مگن ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی اس شب کارے پر لگاؤ یہ سچا پریم دن پرتی دن بڑھتا ہی رہیں گا شری گروہ ماراج جی پلپل جیووں کے کلیان کے لیے اپنے اوپر کشت سہن کرتے ہیں پھر تم کیوں بے بیت ہو رہے ہو انہوں نے سمست سنسار کا بار وہن کر تم پر کرپا کی ہے جو پھولوں کی سگندی لینا چاہتا ہے تو اسے تو پہلے کاتوں کا کشت سہن نہ پڑتا ہے اور یدی بکتی مارگ میں کوئی دکھ سہن کر رہے ہو تو سمجھو آگے مہا آنند آ رہا ہے تمہاری سرو آو شکتاؤں کا اتردائی تو جب مالک نے سنبھالا ہے تو تم دن کا پرتیکشن ان کی آگیا میں ویتت کرو سدگرو ہمیشہ اپنے پریمیوں کے انگ سنگ رہتے ہیں اور سمیں آنے پر ان کی شردہ اور وشواس کے انسار ہی سائتہ کرتے ہیں دیکھنے میں وہ سادارا پروش دکھائی دیتے ہیں جس سے کہ لوگ ان پر وشواس نہیں کر پاتے اور یہی گلتی کر بیٹھتے ہیں پرنت واسطہ میں تو وہ برمہ سوروپ ہوتے ہیں سوارتی ویقتی کے من کے انسار چلتے ہو جب تک اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گے تب تک ٹھیک ہے جہاں اسے تھوڑا سب اسکتے کہہ دیا کہ اس کا من ملین ہونا شروع ہو جائیں گا اور جو شردہ تھی وہ شن بھر میں سماعت ہو گئی اس لیے ہے پرمار تھی تم سوارتی اور منمتی پر چلنے والوں سے صدیوں دور رہو ان کی سنگتی سے تمہیں کوئی بھی لاب نہیں ہوں گا موسیقی